پرامادرینیہ پردھان منطری جی پرامادرینیہ راجعپال مہدے جی کیابینیٹ میں میرے صحیح ہوگی کشن ریڈی جی آدرینیہ بندی سنجے جی اور اپستی سبی بھائی اور بہنوں آدرینیہ پردھان منطری جی کے نیتروتوں میں اس نو سال کی بشہشتہ رہی ہے کہ انہوں نے انفراؤسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے ہائیس پرائیریٹی دی ہے گتی شکتی یوجنا کے دوارا الگ الگ انفراؤسٹرکچر کے پروجیکٹس میں پلاننگ سے لے کر ایمپلیمنٹیشن تک ایک کاؤپریشن کاؤڈنیشن اور کمیونکیشن بھی پرستا پیت ہوا ہے یہ ہائیوے بناتے سمیں وشہش روپ سے پردھان منطری جی نے جو ایک سو بیس ایسپرن ڈسٹرکٹ نکالے ہیں جو پاس سو بلوکس جو سوشلی ایکونومی کے لیے ایسکوشنلی بیکورڈ ہے ان کے وکاس میں یہ روڑ کئیسے اوپیوگی ہوں گے اس کا بھی وچار کیا گیا ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ تیلنگڑا میں ابھی تک ایک لاکھ دس ہزار کروڑ کے پروجیکٹ کچھ کمپلیٹ ہوئے کچھ آنگوئنگ ہے کچھ شروع ہوئے ہیں پر وشوا سے مجھے کہ دو ازار چوویس سماپت ہونے کے پہلے ہم تیلنگڑا میں دو لاکھ کروڑ روپے کا نیویش کریں گے اور تیلنگڑا کا روڈ انفراسٹرکچر بہت ہی اچھے کوالیٹی کا بنائیں گے کیون لیشنل ہائیوے کا کام ہو رہا ایسا نہیں ہے تو ناکپور سے ویجیوڑا جس میں آج پیکیج کا بھومی پوجن پردان منتری جی کر رہے ہیں یہ 594 کلومیٹر ہے اس کی قیمت 16000 کروڑ ہے اور تیلنگڑا میں اس کی لنگ 401 کلومیٹر ہے اس ہائیوے سے سوابھاوی کروپ سے کافی بڑے پرمان پر یہاں وکاس ہوگا وشیش روپ سے یہ ہائیوے مہاراشتہ تیلنگڑا اور اندرپدیس سے گجر رہا ہے اور 288 کلومیٹر کا جو کریڈور ہے وہ براؤن فیلڈ ہے یعنی گرین ہے پہلے یہاں روڈ نہیں ہے اور اس کے قرن ہم لوگ ڈسٹنس کو بھی کم کرنے جا رہے ہیں ناکپور ویجیوڑا ایکسپریس وے کا 402 کلومیٹر تیلنگڑا راجز سے گجر رہا ہے اور یہ مہاراشتہ کے جیوگا سے تیلنگڑا راجز سیما تک پروش کرتا ہے تیلنگڑا راجز میں اسیف آباد منچے ریل پیدپلے جائشنکر بھپالپلی حنوما کونڈا وارنگل کھمم اس جلے سے گجرتا ہے اور ویجیوڑا کے پاس ملتا ہے سنگریلی تھرمل پلانٹ انٹی پی سی کالے شورم لپ سیچائی پریوجنا کھمم بارنگل ادیو دھارمیک اور پریٹ انسٹل اس میں وشیش روپ سے اس کا اوپیوگ ہونے والا ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ جو انڈرسٹریل کلسٹر سے لوجسٹک پارک ہے پورٹ کے لیے مال بھیجنا ہے اس کے قارن نشچت روپ سے ایکسپورٹ اور ایمپورٹ میں بھی اس سے کافی سویدہ پرابت ہوگی وشیش روپ سے تیلنگڑا میں کشمیر سے کنیا کماری تک کہتے تھے پر آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارچل پردیش میں وہاں ہماری منالی جو ہے وہاں روتانگ پاس پر جانے کے لیے ساڑھے تین گھنٹے لگتے تھے اب وہاں اٹل ٹنیل بنی ہے جس کا اوڈگیٹن پردان منتری جی نے کیا ہے کیول آٹھ منٹ میں سفر ہو جاتی ہے اور اس ٹنیل سے باہر آنے کے بعد ہم قریب پاس ٹنیل بنا رہے ہیں اور ہمالے کے بیچ میں سے نیا روڑ بنا رہے ہیں لڈاک اور لیہ تا لڈاک اور لیہ کے بعد کارگیل کے نیچے ایک جھو جیلا ایک بہت کافی بڑی ٹنیل بنا رہے ہیں آشیہ کی سب سے بڑی اور مجھے خوشی ہے کہ اس ٹنیل میں اسٹیمیٹ کاؤس سے پانچ ہزار کروڑ کم ہوئے اس کی بچت کرنے کا کام ہمارے بھی باگ نے کیا ہے اس کے بعد جھڑ مور ٹنیل ہے اور وہاں سے سری نگر آنے کے بعد سری نگر اور جمہوں کے بیچ میں اٹھرہ ٹنیل ہے اس میں سے چودہ ٹنیل پوری ہوئی ہے اور اسی کٹرہ کے پہلے ڈلی کٹرہ ایکسپریس ہائیوے کو لگ کر ہم ڈلی آئیں گے اور ڈلی سے ڈلی ممبی ہائیوے کو لگ کر ہم سورت تک آئیں گے اور سورت سے ایک نیا روڑ بنا رہے ہیں سورت سے ناسک ناسک سے احمد نگر احمد نگر سے سولاپور سولاپور سے کرنول اور کرنول سے ہیدر آباد کرنول سے ویجیوڑا کرنول سے چننئی کرنول سے کنیا کماری تریویندرم اور اس کے ساتھ ساتھ کوچین تک ہم پورے دکشین کو جوڑنے والے ہیں یعنی ایک پرکار سے منالی سے شروع کر کے کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک آدھرنیا موڈی جی کے نیترو توے ہائیوے ہوگا جس کے قارن ڈلی سے چننئی کا ڈسٹنس 320 کلومیٹر کم ہوگا لوجسٹک کاسٹ کم ہوگی ٹوریزم بڑھے گا ہیدر آباد سے بشاقہ پٹنم دو سو اکیس کلومیٹر سات ہزار کروڑ کا روڑ ہم بنا رہے جو تیلنگنا میں ایک سو چو سک کلومیٹر ہے اندور سے ہیدر آباد یہ نیا ایسپریس ہائیوے بنا رہے گرین فیلڈ وہ سات سو ستیاسی کلومیٹر ہے اٹھرہ ہزار کروڑ کا اور اس کے ساتھ ساتھ ہیدر آباد رائپور یہ تین سو پچیس کلومیٹر چودہ ہزار کروڑ کا ہے مجھے خوشی ہے کہ یہ پورے ہائیوے قریب ایک لاکھ کروڑ کے ہے اس کی لنگ آٹھ سو تریالیس کلومیٹر ہے اور تیلنگنا میں اس کی کاؤس تیس ہزار کروڑ ہے مجھے وشواس ہے کہ ہائیوے نیٹورک کھڑا ہونے سے ادھیوگ ویاپار کو بڑھت ملے گی میں ایک سر امریکن پریسیڈنٹ جان آف کینڈی جی کے پرسیدہ واقعہ کو دھوڑاتے رہتا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ امریکن روڈس آر نوٹ گوڈ بیکاوز امریکا ایز ریچ بٹ امریکا ایز ریچ بیکاوز امریکن روڈس آر گوڈ اور مجھے خوشی ہے کہ پردھان منطری جی کے نیٹورکوں میں جو روڈ انفرسٹرکچر ڈیولپ ہوگا وہ یہاں کے مائننگ انڈسٹری کو ٹریڈ بزنیس کو ایکسپورٹ ایمپورٹ کو اور وشیش روپ سے جو ڈیولپمنٹ کی چھوٹی چھوٹی سینٹر سے ان کو جوڑ کر ہم نشت روپ سے روڈگار کا نرمان کریں گے انڈسٹری میں کیپٹل انویسٹمنٹ آئے گا جوان لوگوں کو روڈگار ملے گا اور جو مودی جی کا سپنا ہے کہ آتما نیربر بھارت بنانا فائیو ٹریلین ڈالر کی ایکونومی بنانا یہ نشت روپ سے یہ سپنا امروت کال میں پورا ہوگا مجھے بہت خوشی ہے کہ پردان منتری جی نے یہی ہمیں بتایا ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا پریاس سب کے پریاسوں سے اس دیش کو نرمان کرنا ہے ہم نے سبھی راجوں کے ساتھ نیائے کرتے ہوئے دیش کے انفراؤسٹرکچر کو انٹرنیشنل سٹینڈر کا ڈیولپ کرنے کی کوشش کیے اور اسی سے دیش کے وکاس میں چار چاند تو لگیں گے ہی پر ہمارا روڈ انفراؤسٹرکچر دیرے دیرے ورلڈ سٹینڈر کا بنے گا